ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو بڑے استیفوں کا معاملہ کیا ہے اس سلسلے میں کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور پندرہ دسمبر کو کیا ہونے والا ہے اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی دو بڑے استیفوں کا معاملہ کیا ہے اور پندرہ دسمبر کو کیا ہونے والا ہے آپ کو اس ایشو کے متعلق دو واقعات اور ان کی انتہائی اہم تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک انتہائی اہم نویت کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کا تعلق اس وقت جو ملک میں ایک کشیدہ سیاسی صورتحال ہے اس سیاسی صورتحال سے ہے اس میٹنگ کا تعلق اس معاملے سے بھی ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا نام لے کر ان پر براہ راست الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میٹنگ کا تعلق اس معاملے سے بھی ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا کے بعد دی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام لے کر ان پر بھی الزامات لگائے گے اس کے بعد یہ پورا معاملہ فوجی قیادت پر الزامات سے بڑھ کر ریاستی معاملات اور رازوں تک پہنچ گیا اس میٹنگ میں کون کون شریک تھا اور اس میٹنگ میں کیا فیصلے کیے گے اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو اسی ایشو سے جڑے کچھ نئے حقائق اور تازہ انکشافات سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کا جو ایک بہت ہی خاص پسمنظر ہے اور اس کا ایک جو خاص سیاکو سباک ہے اس سیاکو سباک کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے ایک فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ نون لیگ کے لیے انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور نون لیگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ فیصلہ نون لیگ کو عرش پر بھی پہنچا سکتا ہے اور فرش پر بھی پہنچا سکتا ہے نواز شریف اور مریم نواز جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی کر سکتا ہے نون لیگ کے کئی رہنما اس فیصلے کے بعد مریم نواز اور میاں نواز شریف سے بغاوت بھی کر سکتے ہیں نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ پاکستان کے نام سے ایک نیا دھڑا بھی بنایا جا سکتا ہے یعنی جس طرح الطاف حسین کو ہٹا کر ایمکیم پاکستان بنوائی گئی تھی یا بنائی گئی تھی اب اس فیصلے سے پہلے مریم نواز نے دو خطرناک اعلانات بھی کیے ایک تو مریم نواز نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے وردی پر الزام نہیں لگانا یہ ان فوجیوں کی وردی ہے جو سیاچن پر شہید ہوتے ہیں ہمیں پہچاننا ہے کہ وردی کو داغدار کرنے والے دو تین کردار کون سے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ان کا اشارہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی جانب تھا اور ظاہر ہے کہ فوج کو بھی پتا ہے کہ مریم نواز کا اشارہ کس جانب تھا اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ جب الیکشن چوری کیا جاتا ہے تو کشمیر ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور یہ بات انہوں نے بہت ہی مانی خیز لہجے میں کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں سب کو جواب دینا پڑے گا اور جب جواب مانگا جاتا ہے تو اغداری کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ فوج ہمارا فخر ہے لیکن وردی کو داغدار کرنے والے دو تین کرداروں کو تلاش کر کے انہیں وردی کے پیچھے چھپنے نہیں دیا جائے گا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز اس پورے پسمنظر میں کیا کرنے جا رہی ہیں اور آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دو اہم استیفوں کے متعلق میٹنگ کا معاملہ کیا ہے تو آپ کو آگاہ کریں کہ مریم نواز نے چھے دن کے ایک دورے کا پلان بنایا ہے وہ اس دورے پر پانچ نومبر کو روانہ ہو رہی ہیں وہ یہ چھے دن گلگت بلدستان میں گزاریں گی اور اس دوران وہ دو خاص کام کرنے والی ہیں ان کے دورے کا ایک حصہ ان کے پانچ جلسوں پر مشتمل ہوگا یعنی پانچ دن میں وہ پانچ جلسے کریں گی اور ان جلسوں میں جو تقریریں کی جانی ہیں وہ ایک خاص وجہ سے انتہائی اہم ہیں آپ کو اس وجہ سے بھی آگاہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلدستان کو عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے گلگت بلدستان کا براہراس تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور آزاد کشمیر میں نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر وزیراعظم ہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے گلگت بلدستان کو عبوری صوبہ بنانے کے اعلان پر وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے انتہائی سخت رد عمل دیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ گلگت بلدستان کشمیر کا حصہ تھا اور کشمیر کا حصہ رہے گا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ریفرینڈم وہی ہوگا جو اقوام متحدہ کے نیچے ہوگا کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے لیکن ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے کشمیر کاؤز کو نقصان پہنچے اب یہ جو پوری صورتحال ہے یہ ایک نئے قسم کے ٹکراؤ کی جانب جاری ہے اور یہ جو ٹکراؤ ہے یہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز نے جس قسم کی تقریریں گلگت بلتستان میں کرنی ہیں اس سے فوجی قیادت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی مزید بڑے گی گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کر اگر کشمیر کے معاملے پر الزامات لگائے گے تو ٹکراؤ کی صورتحال شدید تر ہو جائے گی اور یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ بھارت گلگت بلتستان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے گلگت بلتستان کی بھارت اور چین کے درمیان جنگی کشیدگی اور سی پیک کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تمام حکومتیں اور فوجی قیادت ہمیشہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت ہی زیادہ حساس رہی ہیں اور اب بات کرتے ہیں دو اسطیفوں کے معاملے پر تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ لندن میں موجود پاکستانی صحافیوں کو کچھ فون کیے گئے یہ فون کالز ایک میٹنگ کے متعلق تھے یہ کالز اساق دار کی جانب سے کی گئی تھی ان صحافیوں کو بتایا گیا کہ نواز شریف حسن نواز کے دفتر میں ایک اہم میٹنگ کرنے والے ہیں اس میٹنگ میں دبائی سے بھی ایک شخصیت نے شرکت کرنی تھی اور اس میٹنگ سے پہلے میاں نواز شریف نے اور مولانا فضل الرحمن نے طویل ٹیلی فونک گفتگو بھی کی تھی اور اس گفتگو کے دو نکات تھے اس گفتگو کا پہلا نکتہ پی ڈی ایم کے پشاور جلسے کے متعلق تھا یہ جلسہ بائیس نومبر کو ہوگا اس جلسے میں کوئٹہ سے بھی زیادہ خوفناک تقریریں ہونے والی ہیں اس جلسے میں پی ڈی ایم کے کارکن بھی شریک ہوں گے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ بہت زیادہ حساس رہے ہیں پی ڈی ایم کے اپنے جلسوں میں بھی فوج مخالف نارے لگتے رہے ہیں اس سے پہلے میاں نواز شریف اور مسلم لگ نون نے ہمیشہ پی ڈی ایم سے دوری اختیار کیے رکھی حتیٰ کہ جب میاں نواز شریف کی ناہلی ہوئی تو اس کے بعد بھی نون لگ کا یہ موقف تھا کہ اسے پی ڈی ایم کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے اب نون لگ پی ڈی ایم اور قوم پرس جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ چلانا چاہتی ہے اور اس کا مقصد فوجی قیادت پر دباؤ بڑھانا ہے اس پورے تناظر میں پشاور کا جلسہ اپوزیشن کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اب مولانا فضل الرحمن اور میاں نواز شریف کے درمیان بات چیت کا دوسرا نکتہ اپوزیشن کے لانگ مارچ کے متعلق تھا مولانا اور میاں نواز شریف اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد کے ریڈ زون میں لائے جائے گا پیپس پارٹی لانگ مارچ کو ریڈ زون میں لانے کے معاملے پر ہچکچاہت کا شکار ہے اس لانگ مارچ کے لیے جے یو آئی کے چھے سے آٹھ ہزار تربیت یافتہ کارکونوں نے باقاعدہ تیاری بھی شروع کر دی ہے یہ جے یو آئی کے ایسے سخت جان کارکون ہیں جنہیں رکاوٹیں وغیرہ گرانے میں مہارت حاصل ہے اور اس کے علاوہ یہ کارکون کسی بھی پرتشدد صورتحال کے لیے بھی مکمل طور پر ٹرینڈ ہیں اب اس پورے تناظر میں جو میٹنگ ہوئی اس میں میاں نواز شریف حسین نواز ناصر بٹ اساقڈار مسلم لیگ نون برطانیہ کے دو رہنما اور دبائی سے ایک شخصیت شریک ہوئی جو میاں نواز شریف کی تقریر نبیس رہی ہے نواز شریف نے اس میٹنگ میں دو باتیں کی اور یہ دونوں باتیں لندن میں موجود پاکستانی صحافیوں تک بھی پہنچائی گئیں ان میں ایک بات کا تعلق مولانا فضل الرحمن سے بات چیت کے بعد کیے گئے فیصلے سے تھا جبکہ دوسری بات کا تعلق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے تھا میاں نواز شریف اور مولانا چاہتے ہیں کہ جب اپوزیشن لانگ مارچ کرے تو اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہ آئے اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر لانگ مارچ ریڈ زون میں آیا اور وہاں کسی بھی فریق کی طرف سے حلکہ سا بھی تصادم ہوا یا جھگڑا شروع ہوا تو یہ ایک بہت بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے جو لوگ اسلامباد کے ریڈ زون سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ ریڈ زون میں تصادم سے حالات کتنی جلدی بے کابو ہو سکتے ہیں ریڈ زون میں وزیراعظم آفیس پارلمنٹ ہاؤس وزیراعظم ہاؤس غیر ملکی سفارت کھانے سپریم کورٹ اور ایوان صدر جیسی حساس امارتیں موجود ہیں اب لندن کے صحافتی ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کا لانگ مارچ روکنے کی کوشش کی یا اس میں کسی قسم کی رکاوت ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اپوزیشن کے سٹیج سے وزیراعظم عمران خان کا نہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے اسطیفوں کا مطالبہ کیا جائے گا